اور سبھی سے پوچھتے ہیں ایسے کر کے بچوں بتاؤ یہ کیا ہے سبھی نے کہا گرمہ رج رومان ہے کس کام آتا ہے سبھی نے بتایا اس کام کے لئے آتا ہے مکس صاف کرنا ہو خات صاف کرنے ہو پسینہ آ گیا ہے اسے صاف کرنا ہو کوئی گندگی ہے اسے صاف کرنے کے لئے رومان کا پریوں گفتہ ہے شاپاش گروہ مہراج بہت پرسن بہت صحیح اتر آپ نے دیا گروہ مہراج ستسن میں بیٹھے بیٹھے ہی اس ساتھ شنون اس رومان پر انیک گانٹھیں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا ہے کہتے ہیں رومان ہی ہے گروہ مہراج کیا یہ کام ابھی بھی پہنچنے کا صفائی کا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا سبھی نے کہا مہراج اب یہ بھی کام تو نہیں کر سکتا کیوں اس میں گانٹھیں پڑ گئی ہیں یہ گانٹھیں جدی کھول دی جائیں تو رومان پھر صد اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس کا صحیح اپیوگ کیا جا سکتا ہے اپنے من اپی درپن میں بھی ساتھ شنون ہم نے اسی پرکار کی گانٹھیں ڈال رکھی ہوئی ہیں اسی پرکار کی گندگی ڈال رکھی ہوئی ہے کہ من کا جو صحیح اپیوگ ہونا چاہیے جو صد اپیوگ ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور کام تو وہ بہت کرتا ہے ایک جو کام من کو کرنا چاہیے جو کام من کو دینا چاہیے وہ دے نہیں پاتا کیوں اس کے اندر بھی کار آ گیا ہوا ہے وہ بھی کرت ہو گیا ہوا ہے آج کسی صادق نے اپنے گروہ مہراج سے کہا مہراج جس وقت بھی دھیان میں بیٹھتا ہوں میری اندر ایک بیچاروں کا بہت سا بندھار پیدا ہو جاتا ہے ایک ببندر سا اٹھ جاتا ہے صرف دھیان کے وقت ہی نہیں دن بھر بھی میری یہی حادت ہے میں امرتوانی کا پاتھ کرتا ہوں اس وقت پھر میں صرف امرتوانی کا پاتھ نہیں کرتا میں جب کرتا ہوں اس وقت بھی میں صرف جب نہیں کرتا میری اندر ترہ ترہ کے بھوتک بیچار اٹھتے رہتے ہیں اسی کو من کا بھٹکنا کہا جاتا ہے مانو یوں کہو گروہ مہراج میں اتنا بیچاروں سے گرست ہوا ہوں اتنا دکھی ہوں میں ان بیچاروں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل سا ہو جاؤں گا ہر چھوٹی سی بات مجھے اتنی چپتی ہے ہر چھوٹی سی بات مجھے اتنی یاد رہتی ہے کہ میں اسے کبھی بھول نہیں پاتا جو بیٹی ہوئی باتیں ہیں ان کو تو چھوڑیے وہ تو ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہیں وہ ہر وقت میرے مستشک میں رہتی ہیں وہ ہر وقت میرے من میں رہتی ہیں اس لئے سادک چنو من کو ای بندل آف تھوٹس کہا جاتا ہے من نام کا کوئی آکار کوئی آرگن ہماری شریف میں نہیں ہے it is just a bundle آف تھوٹس سنت مہاتمہ جو بشیش شک یہ ہیں من کے یہ گھوش نہ کرتے ہیں mind is nothing but a bundle آف تھوٹس انہیں ویچاروں سے بھرا ہوا کچھ گچھا ہے اسے من کہا جاتا ہے ہمارے اندر مستشک تو ہے آنکھی تو ہیں ہیدے تو ہیں جگر ہے گردے ہیں ہاتھ پاؤں ہیں یہ تو آرگنز ہیں لیکن من روپی کوئی آرگن ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یہاں پر ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ من روپی کوئی آرگن ہماری باڈی میں ہمارے شریف میں نہیں ہے it is just a bundle آف تھوٹس شش کہتا ہے گروہ مہراج مجھے لگتا ہے میں برباد ہو جاؤں گا کہنے کو میں جب بہت کرتا ہوں دھیان میں بیٹھتا ہوں صبح شام بیٹھتا ہوں امرتوانی کا پاٹھ بھی کرتا ہوں جو کچھ آپ کہتے ہیں میں سب کچھ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی ان بیچاروں پر میرا کوئی نیانترن نہیں ہے it is a pitiable condition آج کل گیر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے آپ بدلی جاتی ہے لیکن break تو آپ کو لگانے پڑتی ہے break اپنے آپ نہیں لگتی تو یوں کہہ یہ کہا آپ نے کبھی اپنے بیچاروں پر break نہیں لگائی آپ کے پاس سادھن سوام جی مہراج نے بڑا بلوان سادھن دیا ہوا ہے عطی بل شالی سادھن دیا ہوا ہے عطی سوام جی مہراج فرماتے ہیں جاپ اس طرح سے کرو اتنا کرو کہ یہ آپ کے بیچاروں میں بس جائے مانو وحسن ساری کی بیچار آپ کو گرست نہ کریں آپ ہر وقت بھگوت بیچاروں میں کھوے رہو ہر وقت بھگوت بیچاروں میں دوبے رہو جب کرو تو صرف جب کرو اس وقت آپ کے اندر ورڈلی تھوٹس جو ہیں بھوتت بیچار جو ہیں میں نہیں آنے چاہیے یہ صادق بلکل ایک اماندار صادق ہے اور ہماری طرح کا صادق ہے جیسے ہم ہیں ہمارے روگوں کا ایک قارن یہ ہے دیویا سچنا سچ مانی ہے آپ جن کا اپنے بیچاروں پر نینتل ہے میں نیروگ ہو جائیں گے وہ شریر سے بھی نیروگ ہو جائیں گے اور ادھیاتمک نیروگتہ بھی ان میں آ جائے گے یہ سب سے بڑا روگ ہے سنساری کے بیچار من کا کیا کہاں ہے صرف یہی سنپل کلف ترادرہ کے اس میں اٹھتے ہیں سنپل کلف کے گلا ترادرہ کے اس میں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مانوں جوگنگ سی کر رہے ہیں تاکہ بیتی ایک ہی ستھان پر رہے کہیں ایک پک بھی آگے نہ بڑھ پائے انہیں بیچاروں کے قارن آدمی بچہ ہے تو بیچاروں سے گھرا ہے بدیارتی ہے تو بیچاروں سے گھرا ہے یوک ہے تو بیچاروں سے گھرا ہے اور بڑھاپے کا تو کہنا ہی کیا ہے سارے بیچار زندگی کے اکٹھے ہو کے تو بڑھاپے میں آکے اسے پکڑ لیتے ہیں آدمی کی حالت اور دینیوں دیکھو دے لیو بیتا ہوا یاد کر کر کے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آدمی اسے انجوائے کرتا ہے یہ سمرتیاں بہت اچھی ہیں اطیب کبھی سمرتیاں اچھی بھی ہوں گی تو کبھی یہ سمرتیاں دکھدائی بھی ہوں گی بہتر یہی ہے کہ جس وقت سکھت سمرتیاں آپ کو آئیں تو ان سے سکھن لیجئے گا ان کا مکھ موڑ دیجئے گا تو آپ کو دکھت بریتیوں سے بچاؤ آپ کا ہو سکے گا نہیں تو کوئی نہیں بچانے والا سادک جنوں کوئی نہیں بچانے والا کوئی نہیں بچائے گا گروہ مہراج سنت مہاتمہ بھی تھوڑے سمیں کے لیے تو آپ کے من پر نینترن کر دیتے ہیں اپنے بل سے آدمی بل سے کچھ سمیں کے لیے آپ کے من کو روک دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ابھیاس تو آپ بھی کو کرنا ہے پریاس تو آپ بھی کو کرنا ہے سادنا تو آپ بھی کو کرنی ہے کیوں موکش آپ کو چاہیے ہیں کیوں بندت سے آپ چھوٹنا چاہتے ہو گروہ مہراج نے سنت نے وہ ان کا اپنا کام ہے انہوں نے اپنا کام کر دیا ہوا ہے آپ کو سادن دیا ہے چلنا آپ کو ہے کیوں پہنچنا آپ کو ہے وضیر گیا چلتے ہیں تو آپ پہنچو گے نہیں وہ پہنچیں گے آج ایک سادک نے گروہ مہراج سے اپنی بڑی بھاری کٹھنائی ایمانداری سے سبکار کرے ہیں کہا بیٹا اس کا سمادھان میرے ایک مطر سنت ہے امک نگر میں یہ ان کا ایڈریس ہے اس پتے پر چلے جاؤ دیکھتے رہنا ان کی دن چلیا دیکھتے رہنا یدی ان سے کچھ سیکھ سکو تو تیری سمسیہ کا سمادھان تمہیں مل جائے گا آج وشش گروہ مہراج کے آگیا کے انسار گروہ مہراج کے مطر کے پاس چڑا گیا ہے مطر کوئی سنت نہیں ہے مانو پہرابی کا سنت نہیں ہے ویش کا سنت نہیں ہے کوئی سر نہیں مدھویا ہوا کوئی بال نہیں بڑھائے ہوئے کوئی کپڑے نہیں بدلے ہوئے ایک صدھارن بیاکتی ہے ایک سرائے میں چپڑاسی کا کام کرتا ہے ایک پیون ہے ایک کیرٹی کر کہیے گا جاکہ اپنا پریچے دیا امکھ گروہ مہراج کے مجھے بھیجا ہے بھکچن سمیں ہو گیا ہے پرسوں چرچہ آگے کریں گے آج یہی سماپ کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنیواد